اس لیسن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فری ہنڈ میں جو سٹائلز کا پینل ہمارے پاس ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ورکنگ ایرے کو توہر سے ڈریک کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکسٹ پہ سٹائل اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ٹیکس ٹول ہم نے سیلیکٹ کیا اور کس ٹیکس یہاں ٹائپ کرتے ہیں اسلامی کے اکیڈمی کممکیشن آرس کا ٹیکسٹ ہم نے یہاں ٹائپ کیا ہے اب یہ ضروری ہے کہ سٹائل اپلائی کرنے سے پہلے آپ اس اسے کو سیلیکٹ کریں اس ڈرائنگ کو یا ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں جس پہ آپ نے سٹائل اپلائی کرنا ہے ان آپشنز کو آپ دیکھتے بھی جائیں اور نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کو پریکٹس کرتے ہو کچھ چیز بیچ میں سے مسنا ہو جائے ٹیکسٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ٹیکسٹ کے اوپر سارے سٹائلز عموماً اچھے نہیں لگتے یعنی کچھ سٹائلز کا ایفیکٹ ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں مناسب نہیں لگتے اس کے ساتھ جیسے ہمارا سٹائل نمبر وان ہے آپ دیکھئے کہ جیسے اس کو کلک کیا ہمارا سٹائل ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو گیا لیکن یہ ہمیں اتنا مناسب نہیں لگ رہا دوسرا سٹائل آپ دیکھئے کہ بلکل مناسب ہے ٹیکسٹ کے ساتھ ایسے جیسے اس کی آؤٹلائن بن گئی ہے سٹائل کے ساتھ تیسرا سٹائل اسی طرح باقی سٹائل کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سٹائل سوٹ کرتا ہے ٹیکسٹ پر سٹائل اپلائی کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد کوئی بھی شیپ ہم ڈراؤ کرتے ہیں کنٹرول زیڈ شیپ ڈراؤ کی آپ دیکھئے کہ کوئی بھی سٹائل اپلائی نہیں ہوا ہوا کیونکہ یہ ایک کلوز اینڈ اس کا پیت ہے اس پر اسے ہر سٹائل اس پر اپلائی ہو سکے گا کوئی بھی سٹائل ہم اس پر اپلائی کریں گے آپ دیکھئے کہ سٹائل اس پر اپلائی ہو رہا ہے اب بلفرز ہم نے کوئی سٹائل سیلیکٹ کیا ہوا ہے بلفرز ہم نے یہ سٹائل سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب اگر ہم کوئی بھی شیپ ڈراؤ کریں گے تو خود بخود اس پر وہ سٹائل اپلائی ہو جائے گا شیپ ڈرو ہوتے ساتھ ہی وہ سٹائل اس پہ اپلائی ہو جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیپ ڈرو کریں اس وقت سٹائل اس پہ اپلائی نہ ہوا تو ہم سٹائل کے اندر جو بلینک ایریہ ہے اس پہ ہم کلک کر دیں تو کوئی سٹائل بھی پھر سٹائل پہ اپلائی نہیں ہوگا ہم بعد میں اس پہ جو سٹائل چاہیں گے وہ اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پیت پہ سٹائل اپلائی کرنا ہو ہم اگر تو کوئی سٹائل کے آپ نوم آپ کو اپلائی کرنا ہے ہم نے دیکھنے آپ کے کریے لائی کیونکہ سٹائل ایک سیلیکٹ ہوا بات ہے طلب ہوں کچھڑے سٹائل اس پہ اپلائی ہوتا سٹائل ہوتا جا رہا ہے کہ جو اوپن پیتھ ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے لائن ہے یا ہمارے پین ٹول سے ہم نے آپ دیکھیں کہ لائن بنائی ہے اب بھی کیونکہ پیتھ ڈراؤ کرنے سے پہلے ہمارا سٹائل سیلیکٹ ہوا بات ہے اس لیے سٹائل ساتھ ساتھ اپلائی ہوتا جا رہا ہے کسی پیتھ کے اوپر کسی اوپن پیتھ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پیتھ کلوز نہیں ہے اس کے دونوں اینڈز اوپن ہیں تو اس پہ سارے سٹائلز اپلائی نہیں ہو سکیں گے کچھ سٹائلز ایسے ہیں جو ان پہ اپلائی نہیں ہو سکیں گے آپ دیکھیں کہ جیسے یہ سٹائل ہے ہمارا گریڈینٹ کا یہ اپلائی نہیں ہو رہا یہ سٹائل بھی اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا بعض سٹائلز اپلائی ہوں گے اور بعض سٹائلز اپلائی نہیں ہوں گے لیکن اگر کلوز اینڈ ہو یعنی ایسے جیسے آپ نے پیتھ بنایا اور اس کے دونوں اینڈز کو آپ نے کلوز کیا آپ دیکھیں کہ جیسے پینٹ ٹولز ہم بھی پیس بنا رہے ہیں اور اس کے اینڈ پہ آکے ہم نے جب سرکل آیا تو ہم نے اس کو کلوز کر دیا تو اب سارے سٹائلز پہ اپلائے ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں کسی کتنی آسانی کے ساتھ شیپ درو کر کے یا لائن درو کر کے پیس درو کر کے اس پہ ہم سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں اور ان سٹائلز کو ہم اپنی ڈیزائنز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں سٹائلز کا پینل اگر اپیر نہیں ہوا ہوا تو اس کو ایکسس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ونڈو میں جائیں گے سٹائلز کی آپشن شیفٹ ایف ایلیون ابھی کیونکہ یہ سیلیکٹ ہوا ہے اوپن ہے ہم اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے تو یہ یہاں سے دسپیر ہو جائے گا اپیر کرنے کے لیے ونڈو سٹائلز جس کی شورٹ کٹ شیفٹ ایف ایلیون ہے تو اس طریقے سے ہم ان سٹائلز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے اندر